موسیقی مسیح سکر عظیم و جلی اللہ میں آپ کے سلامتے ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے پو رومن کیتولک چرچ کے سب سے بڑے راہنما کے لئے استعمال ہونے والا لقب ہے ٹائٹل ہے یہ جو لفظ ہے یہ ایک یونانی لفظ ہے پاپاس جس کا مطلب ہے باب اسی سے یہ لفظ لاتینی میں استعمال ہو رہا ہے جو یونانی سے لاتینی میں لیا گیا اور اس کا مطلب ہے باب یہ قدیم دور میں روم کے بشپ کے لئے استعمال ہوتا تھا جو دراصل رومت کیتولک چرچ کا سب سے بڑا راہنما ہوا کرتا تھا ایک سیکنڈ یہ جو میری ٹیم ہے نا یہ میری جیسی نہیں ہے یہ بچارے سادہ لوگ ہیں میں تھکتا نہیں ہو جی میں سارا دن پڑھاتا ہوں کبھی کسی سیمدری میں کبھی بائبل کالج میں کبھی پنجاب یونیورسٹی میں کبھی کسی سیمینار میں کبھی کسی کنونشن میں لیکن میری ٹیم تھک جاتی ہے کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ نہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں نہ ویوز اتنے بڑھ رہے ہیں نہ اتنے لائکس بڑھ رہے ہیں نہ اتنے کومنٹس آ رہے ہیں جتنے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں سر یہ کیوں نہیں ہو رہا ہمارے کانٹنٹ کی کوئی کمی ہو تو آپ ضرور بتائیں لیکن اگر سب ٹھیک ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن کو اگر آپ نے آج تک پریس نہیں کیا تو اب پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے اور آپ کا ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو تاکہ ہماری ٹیم جو کبھی کبھی آپ کے اس رویے کی وجہ سے اداس ہو جاتی ہے اس کی اداسی بھی خوشی میں بدل سکیں آج کے دور میں پوپ فرانسز جو ہیں یہ دو ہزار تیرہ سے پوپ بنے اور آج تک وہ اس عودے پر براجمان ہیں پوپ فرانسز کو بہت زیادہ ایکٹیو پوپ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں یہ ہر طرح کے سیاسی حنات جنگوں اور دنیا میں ہونے والی ہر ایک تبدیلی کے بارے میں نہ صرف اپنی رائے دیتے ہیں بلکہ اپنے خیالات کا اظہار کر کے کئی مرتبہ بہت سارے مسائل کو ختم کروانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں پوپ فرانسز ایک بہت ہی ایکٹیو پوپ ہے لیکن آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دراصل پوپ فرانسز کے بارے میں بات کرنا نہیں بلکہ ایک تصویر کے بارے میں بات کرنا ہے جو پوپ فرانسز کے بارے میں ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ کس حد تک درست ہیں کہ پوپ جانوروں کو پاک اشاہ جیسی مقدس رسم میں شریع کر رہے ہیں میں نے جب چند دن پہلے یہ تصویر میرے پاس آئی اور میں نے اس کو دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ دراصل ایک جھوٹی تصویر ہے لیکن آج جب دوبارہ بہت سارے پادریوں نے یہ تصویر میں ایسا شیئر کی تو میں مجبور ہو گیا کہ اس کے برباد کی جائے اور میں نے سوچا کہ ہم اس بارے میں تفصیل کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس تصویر کو کس طریقے سے لینا چاہیے جو تصویر سب سے اوپر ہے یہ دراصل پوپ فراسس کی تصویر اس تصویر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پوپ ایک کتے کو پاک شراکت میں شریک کر رہے ہیں اور اس کے نیچے جو تصویر ہیں اس میں یوں لگ رہا ہے جیسے جانم لوگ کو ببتسمہ دیا جا یہ دونوں ہی رسومات مسیحیت کی بہت ہی اہم رسومات ہیں جس کے بیچ میں ہم خصوصی طور پر شریک ہوتے ہیں چیرچ میں بہت سارے سیکرامنٹس منایا جاتے ہیں رومن کے اطلق چیرچ میں بہت زیادہ ہیں لیکن پروٹیسٹن چیرچ میں صرف دو سیکرامنٹس ہے جن کو منایا جاتا ہیں سیکرامنٹس دراصل ایسی رسومات کو کہتا ہے جو مسیح خداون نے خود ادا کی جس میں مسیح خداون خود شریک ہوئے اور مسیح خداون نے نہ صرف اس میں خود شرکت کی بلکہ اس کی اس کو بعد میں کرتے رہنے کیا حکم بھی انہوں نے دیا جیسے مسیح خداون نے جب آخری فسا کے مطابق پاک شراکت میں شرکت کی تو اس نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو اور جب ہمتی انجیل کے آخری باب کو پڑھتے تو وہاں پر خداون یسو مسیح نے لوگوں کو ببتسمہ دینے کا حکم دی اب دونوں واقعات کو دیکھے تو مسیح خداون نے پاک ببتسمہ دینے کا حکم بھی دیں سوشل میڈیا پر یہ تصاویر بہت زیادہ وائرل جو ہو رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسومات بہت اہم ہیں مسیحیوں کے لیے اسے بڑی عقیدت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے ببتسمہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ لیا جاتا ہے جبکہ پاک شراکت جو ہے وہ مختلف چرچز اپنے اپنے نظام کے مطابق مہینے میں ایک مرتبہ ہر اتوار یا کسی مخصوص اتوار کو دیتے ہیں ان دونوں سیکرامنٹس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس تصویر کو جب دیکھتے تو سچ مچ بڑی دلازاری ہوتی لیکن جب میں نے ان تصاویر کے برے میں جاننے کی کوشش کی تو پتہ یہ جلا کہ اس میں جو سب سے اوپر والا امیج ہے جس کے بیچ میں یہ دکھایا گیا کہ جو فرانسز ہیں وہ کسی کو پاک شراکت دے رہے ہیں دراصل یہ جو تصویر ہے یہ ایک تصویر ہے جس میں وہ ایک بچے کو دراصل پاک شراکت دے رہے تھے لیکن اس تصویر کو لے کر ایڈٹ کیا گیا اور اس میں بچے کے چہرے کی جگہ پر ایک کتے کی تصویر کو لگا دیا گیا اور یہ تصویر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی اس کے بعد جب ہم آتے ہیں دوسرے امیج کی طرف تو اس کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو فادر ہے انہوں نے تین سو جانوروں کو برکت دی دعا کی تاکہ ان کو پالنے والے ان کے مالک اور وہ جانور جو ہے وہ خوشی رہ سکیں کیونکہ باہر کے ملکوں میں جانور جو ہوتا ہے اس کو گھر کے فرد کے طور پر لیتے ہیں وہاں جانور کو پالا نہیں جاتا بلکہ جانور کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس طریقے سے بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس لئے یہاں پر ببتسمہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ بلیسنگ دیا جا رہی ہے اور اس تصویر کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر یہ بنا دیا گیا کہ جیسے ببتسمہ دیا جا رہا ہے لیکن یہاں ببتسمہ نہیں یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اخبار کی کٹنگ ہے جس کے بیچ دکھایا گیا کہ یہاں دراصل آٹھ اکتوبر دو ہزار تئیس کو تقریبا ٹھائیس سو کے قریب جو مالک تھے وہ اپنے جانور کو لے کر آئے اور ان کو برکت دی ایک فادر نے ان تصابیر کے علاوہ جیسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے ایک اور تصویر بھی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوپ فرانسیس جو ہیں وہ کچھ جانوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہاں بھی کوئی رسم آکے جا رہی ہیں جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ دراصل یہ ایک طرح کی سازش ہے جیسے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے سے ڈیف ایک ٹکنالوجی کے وسیلے سے لوگوں کی تصویر کسی کے چھرے پر لگا دی جاتی ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ ماضی میں بھی لوگ فوٹو شاپ کر کے کسی تصویر کسی کے سر پر لگا دیا کرتے تھے اور مشہور کر دیا کرتے تھے اس لیے میں آپ سے دلخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے ان کے بارے میں مختات ہو کر سوچنا چاہیے اور ایسے ہی فارورڈ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ بات درست ہے کیا وہ تصویر درست ہے کیا وہ ویڈیو درست ہے کیا اس کو بنانے کا مقصد درست ہے یا ایسے ہی اسی خدا کے خادم کے خلاف کی سازش ہے اور آپ کہیں اس سازش کا حصہ تو نہیں من رہے مختات رہیں شکریہ